کتاب ملے سر اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ بچے کو ڈسکان کے ساتھ کتابیں دی جائیں ڈسکان کے ساتھ کتابیں اس لیے ملتی ہیں یہاں کہ بچوں کو خرید کر پڑھنے کا شوق پیدا ہو یہ اورنگباد کا آڈینس جو ہے وہ فکری کتابیں اور سماجی موضوعات ان تمام چیزوں سے زیادہ لیچسپی لیتا ہے ڈلی وغیرہ جیسے شہروں میں کیریئر کی ایک دوڑ ہے پریمیم کوالیٹی قرآن میں جو ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ کہ ہم ساری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اسلامی نظام تعلیم ہم اپال فاروق ہے عورتوں کے لیے صیرت آئیشہ ہے تو لازٹ ٹائم ینگ جنریشن کی خاص کر کے بات کریں تو کوئی دو لوگ ایسے تھے ایک ولی رحمانی صاحب اور ایک منور زامہ صاحب جو کہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہیں فیمس ہیں تو میرا ایسا گمان ہے کہ انہوں نے زیادہ کراؤڈ کو اٹریکٹ کیا تھا تو یہ مقصد ہے ان جنرل ایڈکیشنل اپلیفمنٹ اور ان سپیسیفک کمیونیٹی مسلم کمیونیٹی آگے بڑے ایڈکیشن میں اپنا رول ادا کرے ہلو بیز ویلکم بیک ٹو ای چینل میں سیف کاشی فیز ہو پیالا رو گئنگ ویل اور آج ہم لوگ آئے ہیں عورنگ آباد ایڈکیشن ایکسپور 2023 آج ڈیڈ ہے 17 ڈیسیمبر 2023 اور آپ میرے پیچھے بیک سیڈ میں دیکھ رہے ہیں ایڈکیشن ایکسپور کا انٹرینس ہے اور ایکسٹ ہے اور اس بار ایڈکیشن ایکسپور ہم کو کافی بڑا نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ سے لاسٹ یئر ہم نے جب عورنگ آباد ایڈکیشن ایکسپور 2022 کور کیا تھا تو وہاں کا ایکسپیرینس بھی ہمارا کافی اچھا تھا تو اس لئے آج ہم واپس ایدر آئے ہیں اور اس کو ایکسپور کریں گے میرے ساتھ میں ہے آساب بھائی تب ہی آساب بھائی آپ کو کچھ بتائیں گے ایکسپور کے بارے میں اور آج اس بلوگ کو خوشٹ بھی آساب بھائی کریں گے اسلام علیکم آج ہم آئے ہیں ایڈکیشن ایکسپور کے اندر آرنگ آباد آمخاس میدان میں جہاں پر آپ کو ملیں گے ملٹیپلز اوورال انڈیا سے آئے ہوئے پبلیشرز ایڈکیشن انسٹیٹوٹ journalist ایڈکیشن ایکسپور ایڈکیشن جو ہے بک فیر نظر آرہا ہے یہاں پہ ہر قسم کی کتابیں ہیں ہر لیول کی کتابیں ہیں یہاں پر جو ہمارے بچوں کے مائنڈ کے لیے اور ان کو ایک صحیح سمت میں ایڈوکیشن کے لیے گائیڈ کے لیے بہت ضروری ہے تو میری یہاں لوگوں سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ از ایکسپو میں آئے اور یہاں سے کتابیں خریدے اسی طرح آپ میرے رائٹ میں دیکھ رہے ہیں یہاں پر کچھ ایڈوکیشنل انسٹیوٹ کے یہاں پر گائیڈنس کے یہاں پر سٹال سے لگے ہیں اور ہر کو اس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ ہمارے سکول کے اندر کیا کیا فیسلیٹیز ہیں یا پھر آپ کو ایڈوکیشن میں کہاں جانا ہے تو بہت سارے سے گائیڈنس سنٹرز یہاں پر لگے ہوئے ہیں اسی طرح جب اندر جائیں گے آپ تو کچھ پیرل اکٹیوٹیز ہو رہی ہی ہاؤس آف وزڈم کے نام پر تو وہاں پر جو ہے بہت سارے انجیوز کا بھی جو ہے فیلاریک سیشن چل رہا ہے وہاں پر جو ہے ایک پینل دسکشن بھی ہو رہا ہے شام میں بھی جو ہے کچھ ازا بہترین پروران س یہاں پر ہم ایرنج کر رہے ہیں only aim of this education expo is education and we promote we are trying to promote quality education in our society جی thank you so much آج ہمارے ساتھ ایک ڈائنمک پرسنیلٹی ہے اورنگا باد کے not only for اورنگا باد like overall India advocate فیسر جو یوت کے لئے ایک آئیکن ملے جاتے ہیں اور ہمارے لئے ایک مطلق جو گائیڈنس دیتے ہیں پرے یوت آئیکن کے لئے سر کینی پلیس ایکسپلین what's the idea behind this education expo and how it will benefit to our young generation السلام علیکم سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ یہ جو education expo ہے اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اورانگباد کی ریجن میں educational promotion ہو educational upliftment ہو educationally update ہو جنرل سنس میں اور سپیسیفک سنس میں مسلم کمیونیٹی جو کہ کافی لیک کر رہی ہے گورنمنٹ بھی سکیمز بنا رہی ہے کہ مسلم آگے بڑے education میں تو یہ education کا مقصد ہے ان جنرل educational upliftment اور ان سپیسیفک کمیونیٹی مسلم کمیونیٹی آگے بڑے education میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں سر یہاں پہ ہم نے مطلب دیکھا ہے کہ کچھ یہاں پہ ایسے بھی سٹالز ہیں جو ہائیر سٹیڈیز میں کانسیلنگ کر رہے ہیں کہ بچوں کو اگر ہائیر سٹیڈیز کیسی کرنا ہے کیونکہ اپنی کمیونیٹی میں یہ چیز ہے جانا تو ہے راستہ کہاں جانا یہ بتا نہیں ہے اس ایکزیبیشن کے اندر بیسیکلی دو پارٹ ہے فرس پارٹ کے اندر کمپلیٹلی ایک جو ہے بک فیر لگا ہوا ہے اور ایک ادر پارٹ کے اندر سکولز کالیجز آئے ہیں جو اپنے سکول کا پرموشن کر رہے ہیں کالیجز کا پرموشن کر رہے ہیں جس میں سکول سے لے کر ہائیر سٹیڈیز تک ہے جیسے ہمارے پاس کیرالا سے کیلیکٹ سے کالیج آئے ہوئے ہیں انہوں نے جو ہے اسلام سٹی جو مشہور کالیج ہے انہوں نے آئے ہیں ان کے ایم بی اے کی کورس کا پرموشن کر رہے ہیں ہیدرباد سے کچھ لوگ آئے ہیں جو اپنے کورسز کا پرموشن کر رہے ہیں ساری چیزیں ہیں یہاں یہ چیز کی بھی آئیڈنس دی جا رہی ہے کہ بچے سکولرشپس کیسے لیں سکولرشپس کیسے بینیفیٹ مختلف سٹالز پہ مختلف خسم کے سکیمز اس کا پرموشن کیسے ملتا ہے کیسے سکولرشپ ملتی ہے لوگ اس کو پرموشن کر رہے ہیں جو بھی لوگ یہاں رہے ہیں الحمدللہ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں میں آپ کے چینل کے لوگوں سے اپیل کروں گا کہ وہ بھی آئے ابھی ایکسپو کو ٹائم باقی ہے ابھی آج ہم 17 دسمبر میں 21 دسمبر تک ہیں وہ آئے اور اسے جو ہے اس کا بینیفیٹ لے سے فائدہ اٹھا ہے thank you so much sir for your ہم ہے اسلامی کتاب گھر ڈیپو کے اندر ہم جانتے ہیں سر سے یہ ڈیپو میں جو بوکس سٹالز ہے یہ کس ریگارڈنگز ہے اور اس کا کیا بینیفیشلز ہے ہمارے ینگ جنریشنز کے لیے سر کینی پلیز ایکسپرین جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اسلامی کتاب گھر کے نام شہدارہ ہے ہم جو کتابیں شایع کرتے ہیں وہ سب عوام کے پڑھنے کے لیے اندر حاصل کر لے کے لیے قرآن کی قرآن میں جیسے لفظی ترجمہ ہے what to word meaning ہے انگلیش میں بھی ہے میرے پاس اور کچھ کتابیں حدیث کی ہیں قرآن ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ عوام کے لیے شایع کرتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور موشلی ہمارا مقصد کیا ہے دعوت دینا ہے ہمارے اسٹال کا لمحصر ہے ویلکم بوکسٹال برہانپور اور ہمارے پاس جو ہیں اسکول کے سلیبس کے تعلق سے کتابیں ہیں جیسے ایک کتاب ہے ہمارے پاس یہ کتاب جو ہے گرامر کی کتاب ہے اس کتاب کے اندر پانچوی سے لے باروی تکے کا گرامر ہے مطلب بچے اگر پانچوی میں ہیں تو اس کو چھٹی ساتوی آٹوی ہر سال گرامر کے لیے انگلیش سپیکنگ کے لیے ایک نئی کتاب بلانے کی ضرورت ہے یہی کتاب بچے کو آنٹ سال تک بلکہ آنٹ سال کے بعد بھی کارا مطلب مفید ہے بچے کے لیے یہ اب ہمارا ہے نا گیاروہ ایڈیشن ہے اب تک دس ہزار کتابیں بک چکی یہ گیاروہ ایڈیشن ہے الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں ابھی اور اس کے بعد ایک اور کتاب ہے ہماری ویلی جیس اینڈ فنڈامنٹل رائیمنگ یہ ون ٹو فورت کے لیے ہے یہ کتاب کے اندر پہلی کلاس سے لے چھوٹی کلاس کے بچوں کے لیے آپ مشک کروا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر بنیادی گرامر ہے جیسے بچے کو سہولت ہو آسان طریقے سے آسان طریقے سے بچہ سیکھے یہ دو کتابیں ہم لوگ لے کے آئیں کتاب میں الحمدللہ کتاب ملے سر اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ بچے کو ڈسکونڈ کے ساتھ کتابیں دی جائیں ڈسکونڈ کے ساتھ کتابیں اس لیے ملتی ہیں کہ بچوں کو خرید کپڑھنے کا شوق پیدا ہو اور الحمدللہ کامیاب کتاب ملے اورانگ آباد کے لوگوں نے اہلے اورانگ آباد نے رکھا کابلے مبارک بات ہیں اور انتظامیہ جس نے ملے رکھا میں مبارک بات دوں گا ان کو کہ ایک شاندار اور بڑا بحثین ملے رکھا اور میں چاہوں گا کہ اسی طرح ہر سال یہ ملے رکھے اور ہم لوگ کو کال کریں ہم لوگوں کو بھلائیں اور ان کا شکریہ آدھا کرنے چاہوں گا ہم آئی بیس بک سٹالز پر ہے سر ہمیں ایکسپین کریں گے کیا یہ اسپیسیفیکشن ہے اس سٹالز کی میں اسلامیک بک سرویس آئی بیس بک سٹور نائی دلی سے ہوں اور ہماری دو ڈیویزن ہیں یہاں پر ایک ہماری اسکول بکس ڈیویزن ہے انجل بکھاوس کا نام سے اور ایک اسلامیک بکس اور اسپیشلائزد ہے ہمارا پریمیم قوالیٹی قرآن میں جو ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں ہم سارے دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اورنگاباد جیسے کہ علم کا دہوارہ ہے یہاں لوگوں کی دلچسپی ہے کتابوں کے اندر تو کتاب بیلا ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اسکول کی کتابوں درسیات کی کتابوں میں جو کہ انگلیش میڈیم اسکولوں کے لئے ہم نے تیار کی ہیں اس پر ہمیں دلچسپی ظاہر کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پریمیم قوالیٹی کے ہیں اور جو اسلامی کتاب ہیں وہ بھی کافی مقبول اور پاپولر ہو رہی ہیں یہاں پر تو کنی پلیز ایکسپلین واتیس لائک پریمیم قوالیٹی قرآن یعنی کہ ہم نے اس کو ورلڈ کلاس جو ہے گلوسی آرٹ پیپر پر پر ہم نے اس کو پرنٹ کیا ہے جو انڈیا کی بہترین پرنٹنگ پریسز ہیں وہاں پر ہم نے اس کو پرنٹ کیا ہے اور جو اس کی بائنڈنگ ہے وہ سب پریمیم قوالیٹی ہے یہ گفٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور دیر پا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سب پوالیٹی لگی ہم اس کو ساری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کے بہت پچیس ملکوں میں ہم اس پوران کو ایکسپورٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر ہے البلاک پبلکیشن سٹالز پر ایڈوکیشن ایکسپو اورنگ آباد میں سر کینی پلیز ایکسپلین یا آپ کا جو سٹال ہے جو پبلکیشن ہے وہ اس کا کیا مطلب اسپیسیفکیشن ہے کیسے آپ بکس پبلکیش کرتے ہیں میں علمی کتابیں پبلکیش کرتا ہوں اور علمی کتابیں بیستہ بھی ہیں دوسروں لاکر کے ہمارے پاس مختلف طرح کی کتابیں ہیں سٹوڈنٹ کے لیے اور علمی کتابیں ہیں وہ خود آتے ہیں ہمارے پاس اور دیکھتے ہیں اور وہ خود اپنے مددہ سب کے لیے تو الگ الگ ہوتا نہیں ایک سیاسی ہے یا فیلڈ کا آدمی ہے تو وہ سیاست پلے گا ایک قرآنی ہے یا فیلڈ کا آدمی ہے قرآن پہ تو وہ قرآن پلے گا حدیث پلے گا اور جنرل ہے لوگ تعلیم پر ہے تو ہمارے پاس تعلیم پر بھی کتابیں ہیں قرآن پر بھی کتابیں ہیں سیاسی بھی کتابیں ہیں سب علمی ہیں سب اس کو اور ریسرچ ورک کے لیے بھی ہے ایسی کونسی ایک کتاب ہے جو آپ مطلب پریفر کریں گے جو آپ نے پڑھی ہے اور جو ہمارے ایک آڈینس کو بتائیں گے کہ آپ وہ بھی پڑھی ہے جو آپ کو زندگی میں کام آئے گی اس پر تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ فرق کرتے ہیں جیسے اسلامی نظام تعلیم ہمارے پر فاروق ہے عورتوں کے لیے صیرت آئیشہ ہے قرآن پر ہمارے پر قرآن ہی بسیدہ تھے یہ سب ہم کہتے ہیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے ہمارے اسٹرال ہدایت پبلشیر سنڈ ڈسٹریبیٹرز یہ ہندوستان کا ایک بہت ہی معروف ہدارہ ہے خاص طور سے اردو میں فکری کتابوں کے حوالے سے اور نئے تھارٹ کو ایک طرح سے انٹرڈیوز کرانے کے حوالے سے ہدایت پبلشیرز کو جانا جاتا ہے ڈلی میں ہمارا اصل مکتبہ ہے لیکن ملک بھر میں جب کئی بک میلا لگتا ہے کتاب میلا لگتا ہے تو وہاں پہنچتے ہیں تو ایک اچھا تجربہ ہے اورنگ آباد کا ایک اچھی کوشش ہے تو یہاں پہنچے اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے اور بہت بازو قارین ہے اورنگ آباد کے یہ محسوس ہوئے الحمدللہ اورنگ آباد میں اور دہلی کے مطلب جو ایک آڈینس میں آپ کو کیا ڈیفرنس لگ رہا ہے یہ اورنگ آباد کا آڈینس جو ہے وہ فکری کتابیں اور سماجی موضوعات ان تمام چیزوں سے زیادہ لیچسپی لیتا ہے ڈلی وغیرہ جیسے شہروں میں کیریئر کی ایک دوڑ ہے تو کیریئر اورینٹڈ جو بکس ہوتی ہیں وہاں دلی میں زیادہ مقبول ہوتی ہیں اس کے برمقابل اس طرح کی جو فکری کتابیں ہیں جو فکری موضوعات ہیں فکری مباعث ہیں ملکی سیاست ہیں عالمی سیاست ہیں ان تمام موضوعات پر یہاں پر کتابیں لوگ پوچھنے بھی آ رہے ہیں لوگ لے بھی رہے ہیں اور لوگ پسند کر رہے ہیں ایسی کونسی بک ہے جو آپ ینگ جنریشن کے لیے ہمارے آڈینس کے لیے پریفر کریں گے کہ وہ آئے اور یہ بک پڑھیں اور اس کو پریفر کریں دیکھیں ہماری نوجوانوں سے کہوں گا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کتاب صحیح معنوں میں غرمسلموں کا دینے قریب بہت اچھی ہے قرآن سار کے نام سے حملے کیا ہے غرمسلم بہت پسند کرتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں کیا ٹیچنز ہیں کیا اپلیکیشنز ہیں اس کے تو یہ اردو ہندی انگلیش تینوں دوانوں میں اردو میں قرآن کا پیغام عمل کے نام سے ہندی میں قرآن سار کے نام سے اور انگلیش میں دی قرآن ٹیچنگز اپلیکیشنز کے نام سے تو یہ بہت اہم کتابیں اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں ہمارے ہاں ابھی فلسطین کا مسئلہ ہوا فلسطین کے مسئلے پر لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ نئے نئے کتابیں پڑھی جائیں نئے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو آپ دیکھیں گے ہم نے چار ٹائٹلز لگایا ہیں پہلی کتاب ہے فلسطین قرض اور فرض یہ ڈاکٹر تاریخ ایوبی یہ بلکل لیٹرس بوک ہے جو اسی موقع پر لکھی گئی اور اس موقع پر آئی ہے دوسری کتاب علامہ عصف القضاوی کی بیت المقدس مسلمان آن عالم کا مسئلہ یہ علامہ عصف القضاوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو پورا خواتین کے موضوع پر بھی آپ دیکھیں گے کہ ترہ ترہ کی کتابیں ملیں گی کہ قرآن مجید کے تعلق سے خواتین کی کیا خدمات رہی ہیں تو یہ سامنے آپ دیکھی رکھی بھی یہ کتاب خواتین اور خدمت قرآن اس کتاب میں پورے مطلب پچھلے چودہ سو سال میں خواتین کی کیا خدمات رہی ہیں اس کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح سے محدثات کر کے کتاب میں اس میں بتایا گیا ہے کہ خواتین کی علم حدیث کے تعلق سے کیا خدمات رہی ہیں ہوا کیا کہ ہمارے ہاں خود خواتین کا جو رول ہے وہ بہت منیمائز کر دیا گیا ہے بہت بہت ہی کمزور کر دیا گیا ہے سوسائیٹی میں خواتین کا جو رول ہونا چاہیے وہ رول نہیں ہے یہ ہم کو ایکسپٹ کرنا چاہیے لیکن ہماری تاریخ بہت روشن تاریخ ہے ہماری تاریخ میں خواتین کا ایک بہت غرماملی رول رہا ہے تو تاریخ میں کیا رول رہا ہے اس کو ہم ان کتابوں کو ذریعے سے پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں اور بھی کتابیں ہیں میمارے جہاں تو ہے وہ ایک کتاب ہے مسلم خواتین ایکٹیویزم کی رہا ہے ڈاکر مجدن غازی کی یہ ایک کتاب ہے اس طرح اور بھی کتابیں ہیں اسلامی معاشرے میں خواتین کا مقام اور متوقع کرداری علامہ اسم القردعوی کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے علامہ مغازالی کی کتاب کا ترجمہ ہے مسلم خاتون تقاضے اور ذمہ داریاں تو یہ کتاب مسلم خواتین کا جو ایک تاریخی کردار تھا جو اسلامی شریعت کو ایک طرح سے مطلوب ہے اسلامی شریعت دیکھنا چاہتی ہے کہ خواتین کی طرح سے سوسائیٹی میں ایک ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے تو اس کردار کی بازیافت کی ایک کوشش ہے یہ ہمارے ہاں سے تو خواتین کے موضوعات پر تقریباً ہمارے ہاں آردس کتابیں بہت اچھی کتابیں آپ کو ملیں گی Thank you so much sir for your insights Can you please explain سجیدو عبدالعالی مہدودی سجیدو عبدالعالی مہدودی جو دککن کے ایک شہر اورنگباد میں پیدا ہوئے 1903 میں ان کی پیدائش ہوئی یہی پہلے بڑے یہ پہلے بچپن ہی سے ان کو علمی فکری چیزوں کا شوق رہا ہے مطالعہ تالے کا ان کا شوق ہے بکس وغیرہ پڑھنے کا ہے ان کا گھر بھی یہی پر ہے اور پھر بعد میں یہ دیلی شفٹ ہوئے دیلی میں الجمیت کا ایک پیپر نکلتا تھا اس کے ایڈیٹر بنائے گئے اور ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے الجیہات فل اسلام صرف تئیس سال کی عمر میں لکھا ہے جو انڈیا کی اور باہر کی بھی مطلب موسٹ فیمس بک ہے ان کی جو جو ایج میں ہم پبلک اپنی ایجوکیشنز میں بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ بکس پڑھئے پڑھئے اس عمر میں سر میں ملک لکھا بک بک لکھ لیے اور وہ بک ایسی ویسی نہیں ہے وہ بک اتنی زیادہ اس کو بہت زیادہ اس کی تاریخ ہوئی اور علمی فکری لیاں سے بہت مشہور ہوئی ہے اور ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اسلامی لٹریچر میں اور انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا بہت زیادہ ہمارے ساتھ ہمارے رمیز سر ہے سر یہاں کا ایکسپیڈیاس کے سر آپ بتائیں گے دیکھیں اس بار کا ایکسپو پچھلے سال سے اور زیادہ بڑا ہے اور پچھلے سال سے زیادہ قولیٹی میں بھی انہوں نے بہت سارا ایمپرومنٹ کیا ہے سپیشیس ہے آپ دیکھیں گے جو ارینجمنٹس ہیں تو یہ واترپروف ارینجمنٹس ہیں پچھلے سال یہاں پر بارش آئی تھی تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے واترپروف کہا کہ بارش وگر آئے تو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو پچھلے سال سے زیادہ ایڈوکیشنل انسٹیٹوٹس پہ یہاں پر موجود ہیں ایک جو سپیس کا ڈوم ہے وہ بھی ایک نئی چیز ہے یہاں پر تو یہ ساری چیزیں اس بار نہیں ہیں یہاں پر آپ crowd کا مطلب response کیسے دیکھتے مطلب جو young generation کا response ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے students کا خاص کر اس میں ایک چیز جو ہے کہ last time young generation کی خاص کر کے بات کریں تو کوئی دو لوگ ایسے تھے ایک والی رحمانی صاحب اور ایک منور زامہ صاحب جو کہ social میڈیا پر فیرل فیمس ہیں تو میرا ایسا گمان ہے کہ انہوں نے زیادہ crowd کو attract کیا تھا اور اس سال شاید ایک سٹار جسے کہتے ہیں ویسا کوئی young generation کو attract کرنے کے لئے حالان کہ بڑے بہت جبردست speakers ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک سٹار attraction جو ہوتا ہے وہ شاید سے تھوڑا اس بار کمی کی میسز ہو رہی سر اور کچھ ایک فیڈز بیک ایڈ کرنا چاہیں میں ایک چیز ذہن میں اس وقت اللہ نے ڈالی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے دل ہیں وہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں اللہ یہاں وہاں اسے گھماتے رہتے ہیں تو لوگوں کا آنا ہماری ازباب تو ہوتے ہی ہیں یہ یوٹ کے لیے سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے میرے خود کے لئے پیغام ہے کہ ازباب ہم کو احتیار کرنے کڑی محنت کرنی ساری چیزیں کرنی ہے لیکن پھر ایک بات ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف ساری 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 ہمارا جو پبلکیشن کا بکس کا سٹالز کا جو ولوگ تا وہ یہی ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم جو کنٹین کریں گے جہاں پر ہمارے اورانگ آباد کے اچھے سٹوڈنس ہیں جنہوں نے سائنس اور فکشن پہ کافی اچھا مطلب کیا ہے موڈیوز سٹالز نظر آ رہے پرٹیکولر سکول کولجز کے یہاں پر سٹالز ہیں تو ابھی ہم لوگ یہاں پر جائیں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا تو بہت کچھ باقی ہے ہم یہاں پر آئے ہے ہم کو آکر کچھ ایک ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے پر آپ یہاں سے ملتے ہیں ملتے ہیں نیکس لگ میں جب تک اللہ حافظ اور یہ بلوگ ابھی کنٹی ہوگا ملتے ہیں کہ ملتے ہیں چاہتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں آپ تھوڑا آگیا آجا تو لوگ آپ کو بھی تس 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 چلی چلی ملتے ہیں موسیقی